دارلوم دیوبند کو لے کر سوشل میڈیا پر اس وقت ایک توفان بتمیزی برپا ہے وہ لوگ جن کو اسودتین اویسی صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن دارلوم دیوبند سے بوز رکھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بوز کا اظہار کرتے رہتے ہیں تو ایسے میں یہ خبر آئی تھی کہ دارلوم دیوبند نے اسودتین اویسی صاحب وہاں ملقات کے لیے آنا چاہتے تھے تو منع کر دیا تھا تو بہت سے لوگ تفسیرہ کر رہے تھے کہ کیوں منع کیا گیا راہوالکاندی کو تو آنے کی اجازت تھے اکھلیش کو آنے کی اجازت تھے فلاں کو آنے کی اجازت تھے لیکن اسودتین اویسی صاحبی کو کیوں منع کیا گیا آخر تو اس کی وضاحت خود دارلوم دیوبند کے جو محتمیم صاحب ہیں مفتیب القاسم نومانی دامت بلک کاشم الالیا انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی ہے اسے میں نکل کر رہا ہوں ویسے تو اسے کئی لوگوں نے چھاپ دیا ہے لیکن دیوبند ٹائم سے میں اس کو نکل کر رہا ہوں سمیر چودری صاحب کی ریپورٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عظیم دینی دانشگاہ دارلوم دیوبند کے محتمیم مولانا مفتیب قاسم نومانی نے کہا ہے کہ دارلوم دیوبند کے دروازے ہمیشہ سبھی کے لئے کھلے ہیں جس کا جی جائے اور جب جائے وہ یہاں آسکتا ہے لیکن ادارے کی پالیسی کے تحت انتخابی دور میں سیاسی لیڈران کی یہاں آمد کی جاہت نہیں ہوتی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اور رکن پارلیمنٹ اسددین ویسی کی دارلوم دیوبند کی آمد کے سلسلے میں بھی اسی موقف کا ادھار کیا گیا ہے دیوبند ٹائم سے گفتے ہو کرتے ہوئے مولانا مفتیب قاسم نومانی نے بتایا کہ حالی محسود دین ویسی ساتھ سارلپر اور مزفرنگر کے سیاسی دوروں پر آئے تھے اور دونوں مقامات پر انہوں نے بازابتہ انتخابی جلسوں سے خطاب کیا ہے اسی طرح ملک کے دیگر لیڈران کے بھی یوپی میں سیاسی دوریں شروع ہو گئے لیکن ہمارا سابقہ موقف وعدے ہے کہ الیکشن کے دور میں ادارے میں سیاسی رہنماؤں کی آمد کی جائد نہیں ہے اسی کے تحصے ساتھ دین ویسی کی آمد کے سلسلے میں گفتگو کرنے آئے لوگوں کے سامنے بھی مذکورہ موقف کا ادھار کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر جاری بحث تو مباحثے کے درمیان اپنی وضاحتی گفتگو میں مولا مفتب القاسم نعمان ادامت بلکات ملالیہ نے کہا کہ اس وقت اتر پردیش میں سیاسی زرگریمیاں شروع ہو گئی ہیں اور الیکشن نزدیک آتے ہی جملہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی آمد و رفت قرب و جوار کے علاقے میں ہونے لگی ہے اس لئے اس وقت ادارے میں سیاسی رہنماؤں کا استقبال نہیں کیا جاتا ہے حالانکہ دارلوم دیوبند کی دروادیں ہمیشہ سبھی کے لیے کھلے ہیں جس کا جب جی جاہے آ سکتا ہے لیکن انتخابی دوانے میں دارلوم دیوبند کے ذمہ داران اپنی سابقہ پالسی کے تحت سیاسی لیڈران سے ملقات نہیں کرتے ہیں مفتب القاسم نعمانی دامت بلکات جب ہم نے کہا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قوم صدر اسود الدین و ویسی صاحب بھی پوری ریاست میں سیاسی دوروں پر ہیں ان کے سہارنپور دورے کے دوران کچھ لوگ ان کے دارلوم دیوبند آمد اور مزار قاسمی میں فاتحہ خانی کی اجازت کے سلسلے میں گفتگو کرنے آئے تھے جن کے سامنے ادارے کا موقف رکھا گیا اب کوئی اس کو کس طرح پیش کرتا ہے یا اس کا عمل ہے انہوں نے کہا کہ مزار قاسمی اور دارلوم دیوبند میں کبھی بھی آ سکتا ہے کسی کے لیے کوئی معانیت نہیں ہے لیکن ادارے کے ذمہ داران انتخابی دور میں سیاسی لیٹران سے ملقات نہیں کرتے ہیں وادے رہے کہ اسی موقف کے سبب دارلوم دیوبند اس سے قبل کئی مرتبہ بازابطہ بیانہ جاری کر چکا ہے اور انتخابی موسم میں کئی نامور سیاسی رہنماؤں سے ملقات کرنے سے بھی منع کیا جا چکا ہے